دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ہر بار ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس چینل پر آپ کے لیے جانکاری وردک نئے نئے ٹاپک نئے نئے ویڈیو لے کے آتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں پر دوستو کیا کریں لائک بہت ہی کم رہتے ہیں ویڈیو کے اس بات کے لیے ہم لوگوں آپ سے تھوڑا گجارش کرتے ہیں کہ اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے کہ یہ لائک کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے بس ہمارا منوول اوپر اٹھتا ہے اور ہم اچھا آپ کے لیے کونٹر لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو ابھی سے کر دیجئے لائک کیونکہ آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی جان کری وردہ کو ہونے والی ہے تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں کو ٹاپک پہ آنے سے پہلے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پوسٹ آفیس ایفڈی کے بارے فکسٹ پوجیٹ پلان کے بارے میں بتانے کا ہے کہ اس میں آپ فکسٹ پوجیٹ پلان آپ کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کیا دوکومنٹس کی ضرورت ہے آپ کو کتنا انٹ سکتے ہیں آپ کو ٹیڈی ایس وردہ میں کیا چھوٹ ملتی ہے یا اس کو صحیح کروانے کا سمیں کیا ہے یا پھر آپ کو کیا کیا ایز لیمٹ ہے یہ ہم آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جان کریں تو جان کریں گے اور بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے گجارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو لوگ پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے پاس ملے گے بیل آئیکن کے بڈن کو گھنٹے کا دبائی دیجئے کوئی اس میں کوئی جو اور نہیں لگتا ہے اور ہماری ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچے گے اگر آپ گھنٹے کے بٹن کو آن کرتے ہیں تو چلیے جانکاری کی اور بڑھتے ہیں کہ دوستو دیسے ہم نے بتایا کہ پوسٹ آفیس کی ایفڈی فکس ڈوائٹ پلان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے تو فکس ڈپوزٹ ایفڈی جو ہے آپ پوسٹ آفیس کے علاوہ بینک کے کسی بھی شاکھا میں جا کے آپ ایفڈی کروا سکتے ہیں فکس ڈپوزٹ جو ہے اس میں کسی بر شاکار کا بھی رسک نہیں ہوتا یہ ایک رسک کور ایک نیمت راشی ہوتی ہے جو کہ آپ ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال کے لیے جمع کرواتے ہیں اور آپ کو انٹرسٹ ریٹ اس کے بدل ملتا ہے جو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے تو آج صرف ہم اور کسی بینک کی ایفڈی کے بارے میں نہ بتاتے ہوئے آپ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ تھامنل اور ٹائٹل دیکھ کے سمجھ گئے ہیں کہ پوسٹ آفیس ایفڈی پلان یا ایفڈی سکیم ہم پوسٹ آف ایفڈی پلان کے بارے میں چرچہ کریں گے کہ ڈاک کھانے میں ایفڈی کیسے کروائیں ایک لاکھ تک آپ کو کتنی بینیفٹ ہے یا زیادہ پر آپ کو کتنا بینیفٹ ہے ڈاکومنٹس کے لیے اس کے لیے کیا کیا جروری ہیں ایک پوسٹ آفیس کی ایفڈی کلوانے کے لیے تو چلیے ہم جانکاری کی اور بڑھتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ فکسڈ پوجیٹ پلان جو ہے پوسٹ آفیس کا ایک سال دو سال تین سال چار سال یا پانچ سال تک آپ لے س سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے کوئی بھی ایز لیمٹ نہیں ہوتی ہے اور کتنی بھی ایز کا آپ اس کو بھروا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں ایز لیمٹ نہیں ہے تو جو اٹھارہ سال اور دس سال کے بیچ کے ایز والے ہیں وہ اپنا سیلف اس میں ایفڈی پلان جو ہے وہ لے سکتے ہیں سیلف ایفڈی پلان کی سکیم جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور جو سینئر سیٹی جن ہے وہ بھی اس پلان کو لے سکتے ہیں اس میں منافع کما سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جو دس سٹھانے سال والے ہیں وہ فکس جو ہے ڈیپوزیٹ پلان فکس اکاؤنٹ اپنا جو ایف ڈی کھلوا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایف ڈی پلان آپ کا ایک سال دو سال تین سال پہ پانچ سال کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کہیں ایسی ایمرجنسی پڑھے گی کہ آپ کو پیسے ہوگی ضرورت پڑ گی اور آپ کو پیسے بہت ضرورت ہے کہ آپ کو ایف ڈی کو تلوانا پڑ سکتا تھا تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ایف ڈی آپ تلوانا پڑ سکتے ہیں اس کا کچھ چارج دے کے جتنا آپ کا بیسہ بنا ہوگا بیاج اور انٹریسٹ کا بناغے وہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کم سے کم ایف ڈی کھلوانے کے لیے دو سو روپے کی ایف ڈی آپ کروا سکتے ہیں کم سے کم اور کم سے کم دو سو روپے ہے لیکن زیادہ سے زیادہ کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کتنا بھی ایف ٹی کروا سکتے ہیں آپ کو بتائی دیا کہ ایک سال سے شروع ہوکے ایف ٹی جو ہے پانچ سال تک ہوتی ہے اور پانچ سال کے بعد جو ہے اپنے آپ یہ رینیو ہو جاتی ہے اس کے بارے ہم آگے آپ سے چرچک کریں گے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے آگے کیا ہے کہ ایف ٹی پلان ایک سال اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال کا ہوتا ہے اگر آپ نے پوسٹ آفیس کی سی بی ایس میں ایف ٹی کروایا رکھی ہے تو آپ کا ٹائم پورا ہونے پر آپ نے اگر پیسہ ویڈرول نہیں کروایا آپ نے پیسہ نہیں نکلوایا تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایف ٹی کی جو رینیو ہے ایف ٹی کا جو سال بڑھنا ہے وہ اپنے آپ ہی رینیو ہو جاتی ہے اور اس میں ریٹ آف انٹریسٹ بھی زیادہ ملتا ہے ایزمپل کے طور پر آپ کو بتا دیں کہ ایک ایف ٹی آپ نے ایک سال کے لیے کروای ہوئی ہے اگر آپ نے ایف ٹی ایک سال میں آپ کی جو لیمٹ پوری ہو جاتی ہے اس لیمٹ پوری ہونے پر آپ نے ایف ٹی کو نہیں نکلوایا ایف ٹی کا پیسہ نہیں نکلوایا تو اپنے آپ ہی وہ ایف ٹی جو ہے وہ رینیو ہو جائے گے سی بی ایس پیو کے دوارہ تو اس میں آپ کو انٹریسٹریٹ بھی زیادہ ملتا ہے اور بینیفٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ایک جنوری دو ہزار انیس سے جو پی او پوسٹ آفیس کی جو فکس ڈپوڈٹ ہیں ان کے ریٹ آف انٹریسٹ جو ہے ایک سال دو سال چار سال کے لیے سات پرسنٹ ہیں اور پانچ سال کی ایف ٹی اگر آپ کرواتے ہیں تو آپ کو ریٹ آف انٹریسٹ جو ہے سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جو ہے آپ کو ملتا ہے اگر یادی آپ نے ایک لاکھ روپے ایک سال کے لیے جمع کیا ہے ڈپوڈٹ کیا ہے فکس ڈپوڈٹ کیا ہے تو آپ کو سات پرسنٹ انٹریسٹ ملے گا اور ایک سال کے بعد آپ کو ایک لاکھ ساتھ ہے ایک سو چھاسی روپے ملیں گے اور یادی ایک لاکھ روپے آپ نے دو سال کے لیے لگایا ہے تو آپ کو سات پرسنٹ انٹریسٹ لگ کے ایک لاکھ چودہ ہزارہ آٹھ سو اٹھاسی روپے ملیں گے لگ بگ اور ایک لاکھ روپے جیدی آپ اپنے تین سال کے لیے لگایا ہے تو آپ کو سیون پرسنٹ کے ریٹ سے ہی ایک لاکھ تیسے رکھ سو چواریس روپے ملے گی اور ایک لاکھ یہ دیا آپ نے چار سال کے لیے لگا ہے تو سات پرسنٹ انٹریسٹ لگے ایک لاکھ اتیس سار نو سو تیانوے روپے آپ کو ملیں گے آپ کو زیادہ ایک دو تین چار سال کا سیون پرسنٹ ہی ریٹ ہے ابھی ایک جنوری 2019 سے لے کے ابھی جو ہے پوسٹ آفیس اپنے انٹریسٹ تین سال کے تین مہینے کے بعد تیماعی بڑھاتا ہے لیکن ابھی پوسٹ آفیس نے بڑھائی نہیں ابھی جون تک جو ہے یہی انٹریسٹڈ چلیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی یا آپ پوسٹ آفیس میں جا کے نئی اپ ڈیٹ کے لیے سمپرک بھی کر سکتے ہیں اور جدی آپ نے ایک لاکھ روپے پانچ سال کے لیے لگایا ہے تو آپ کو سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ انٹریسٹ لگ کے ایک لاکھ سنتاریس ہزار ایک سو پینٹالیس روپے آپ کو ملے گا تو آپ کو بتا دیں کہ یدی پانچ سال تک آپ پانچ سال پورے ہونے تک آپ اپنے پلان کو جو ہے پندن کرواتے ہیں یا پیسہ جو ہے نکلواتی نہیں ہے تو آپ کا یہ پلان اپنے آپ رینیو ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ رینیو ہونے کے بعد آپ کا پیسہ جو تقریبا نو سال میں دھگنا ہو جاتا ہے یادی آپ ایک لاکھ روپے پانچ سال کی ایف ڈی کروانے کے بعد نہیں نکلواتے ہیں تو رینیو ہو جاتی ہے تو آپ کو پیسہ جو ہے دو لاکھ سے زیادہ ملے گا اور نو سال میں تقریبا نو سال میں آپ کی ایف ڈی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے ایک لاکھ کی بھی دو سال نو سال میں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو بتا دیں کی جدی آپ نے اپنی جو ایف ڈی ہے اس کے اوپر آپ نے دس ہزار سے زیادہ جو آپ نے بیاز کمایا ہے ایف ڈی کے اوپر تو آپ کو ٹی ڈی ایس بھی دینا پڑے گا تو ٹی ڈی ایس کے لیے کیا ہے جدی آپ نے دس ہزار سے زیادہ بیاز اپنی ایف ڈی پر کمایا ہے تو آپ کو ٹی ڈی ایس بھی دینا پڑے گا لیکن یہ ٹی ڈی ایس جتنا آپ کا کٹا ہوگا وہ آپ کو واپس مل جائے یعنی کہ ایک سال کے بعد اگر آپ دس ہزار سے زیادہ بیاز کمایا ہے یا پانچ سال میں تس سیار سے زیادہ بیاج کمائے ہیں تو آپ کو ٹیڈی ایس کٹ کے ہی آپ کی راشی کا جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ایفڈی کا اماؤنٹ ملے گا لیکن آپ کا ٹیڈی ایس جو ہی واپس ہو جائے گا جب بھی آپ آئی ٹیر بڑھیں گے انکم ٹیکس ریٹرن بڑھیں گے تو اس میں اگر آپ آئے کر میں نہیں آتے ہیں آئے کر میں نہیں آتے ہیں تو آپ کو شوٹ ملے گی اور آپ کا وہ جو ہے ریفنڈ ڈیول پیسہ آپ کو ریفنڈ کر دیا جائے گا آپ کا نہیں کٹے گا اور اس کو بتاتے ہیں کہ آپ آپ جو ہے پندرہ جی اور پندرہ ایچ فارم برکے اگر پوسٹ آفیس میں دیتے ہیں تو آپ کو ٹیڈی ایس نہیں کٹے گا ٹیڈی ایس میں آپ کو جو ہے چھوٹ ملے گی اگر آپ پانچ سال کی ایفڈی کرواتے ہیں تو آپ کا جب پانچ سال کا ٹرن آور پورا ہوگا تو آپ کو انکم ٹیکس کی دارہ 80C کے تحت جو ہے انکم ٹیکس میں جو ہے آپ کو چھوٹ ملے گی جس حساب سے ان اسیسی میں دھارہ میں لکھا ہوگا اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ فکس ڈپوزٹ پلان سکیم لینے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور آپ کیسے جو ہے پی او کا پلان جو ہے یہ لے سکتے ہیں تو دوست آپ کو بتا دیں کہ فکس ڈپوزٹ پلان لینے کے لیے آپ کو کیا ہے پوسٹ آفیس میں جب آپ پی او پلان لینے جائیں گے ایفڈی پلان لینے جائیں گے تو آپ کے پاس پین کارڈ ہونا بہت ہی جروری ہے کیونکہ یدی آپ پچاس ہیار سے زیادہ کی ایفڈی کرواتے ہیں تو آپ کو پوسٹ آفیس جو ہے پین کارڈ مانگ سکتا اس لیے آپ جب بھی آپ اپنا فکس ڈپوزٹ کا اکاؤنٹ آپ کلواتے ہیں ایفڈی کرواتے ہیں تو اسی ٹیم ہی آپ پین کارڈ اپنا ساتھ میں سلنگن کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس آئی ڈی پروف ہونا چاہیے سیلف کا اور آسیلف کی فوٹو ہونے چاہیے اور ایڈرس پروف ہونا چاہیے جس میں پورا یہ درشاہ جائے کہ آپ کہاں رہتے ہیں کون سا گلی کون سا محلہ کون سا وار پڑتا ہے اور اگرے بعد اس کے بات ہے کہ بینک ڈیٹیلز کہ آپ کو بینک ڈیٹیلز کے بارے میں بھی آپ کے بتانا پڑے گا کہ آپ کا کون سے بینک میں کھاتا ہے اور اس میں آپ کا نام نمبر کیا ہے تو یہ پوری یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے آئی ڈی پروف میں آپ کے پاس کوئی بھی ایک ڈاکومنٹس ادار کارڈ راشن کارڈ یا بوٹر آئی کارڈ کوئی بھی ایک آپ دے سکتا ہے لیکن پین کارڈ آپ پور دینا جروری ہے اگر آپ پچاس ہزار سے زیادہ کا ایف ڈی کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آپ یہ پلان کس پرکار سے لے سکتے ہیں آپ جہدہ سے زیادہ جان کر یہ لینے کے لیے آپ جو آپ کا پوسٹ آفیس ہے اس میں آپ سمپر کر سکتے ہیں کی ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے کیونکہ پلان جو ہے بدلتے رہتے ہیں ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے کتنے کے ایف ڈی پر کتنا بیاز ملے گا کتنا وہ اس کو سالانہ انکم ہوگی یا کتنا ہوگا ایف ڈی پورا ہونے کے بعد ہم نے ملے گا تو اب اپنی نزدیکی جو شاکھا ہے پی او کی اس میں جاگہ وزٹ کریں اور پی او کے بارے میں پوری جانکاری لے کر ہی اپنا ریٹ آف انٹرسٹ کا پتا کرے پوری جان کر لیکن ہی ایف ڈی کا پلان آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایف ڈی کا پلان اگر پوسٹ آفیس میں آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو شاکھا میں جانا جروری ہے کیونکہ ابھی جو پوسٹ آفیس ہے آن لائن تو ہو رہا ہے لیکن ابھی کہیں کہیں جو ہے آن لائن کی فیسلٹی جو ہے ایف ڈی کے لیے نہیں ہو پائی ہے اس لیے آپ کو پوسٹ آفیس میں ایف ڈی پلان لینے کے لیے ایف ڈی سکیم کا بینیفٹ لینے کے لیے آپ کو جو ہے پوسٹ آفیس میں جانا پڑے گا وہاں آپ جا کے اپنے فارم برکے جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ دے کے آپ ایف ڈی اپنا شروع کروا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا پلان ہے پی او کا جی فکس ڈیپوزٹ کا آپ جتنے سال کے لیے آپ کا وہ اتنے سال کے لیے پلان لے سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے رسک کور ہے سرکاری پلان ہے اور ریٹ آف انٹریسٹ سے پہلے سے آپ کو تیہ ہوتا ہے سب چیز آپ پہلے سے پتہ کر کے ہی اس پلان کو لیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کری کہ پوسٹ آفیس میں آپ فکسٹ پوزٹ کروا کے کس پرکار سے کتنے کتنا بینیفٹ کانسے لے سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ کے کمینٹ باکس سے ہمیں پتہ چلی جائے گا کہ یہ جانکاری آپ لوگوں کو کیسے لگی تو پھر سے آپ لوگوں کو گجاری شیئے کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو بھائی لائک تو بنتا ہی ہے تو لائک ٹھوک دیجئے اور سبسکرائب تو کری دیجئے پاس میں لگے بیل آئک نہیں پٹھنے کو کلک کیجئے ویڈیو کو جیدہ ساتھ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار دھنیاباد